اسلام علیکم یورز امیدہ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی مجھے پتا ہے آپ سب کہیں گے کیا لگایا ہے مقدس کی سکن کے اوپر کیا لگایا ہے جو اتنی فیر اور خوبصورت ہو گئی ہے ایک مٹھی بادام کے ساتھ جی میں نے اسے بنا کر دیا تھا یہ والا ٹونر یعنی کہ آمر ٹونر آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ وائٹننگ کریم بنا کر دی تھی پورے پانچ دن پہلے اور اس کے بعد جو کہ سکن میں بڑی تیزی سے ایبزارب ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی یہ والا پیک فائف ڈیز کے لیے پلائے کرنا ہے ڈیلی سکن کے اوپر اور یہ صرف ایک مٹھی بادام کے ساتھ ہی ساری چیزیں آپ کو بنا کر آج دکھاؤں گی اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے باداموں کا یہ والا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اور یہ تقریباً 20 سے 25 بادام ہوں گے ٹوٹل آپ نے اسے رات پر بھگو کر رکھنا ہے یہ نہیں ہے تو آمڈ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ پوری رات کے بعد اس طرح سے چھلکا فوراں سے اتر جانا چاہیے یعنی کہ بلکل سوفٹ آپ کو بادام چاہیے ان کو چھیل لینے کے بعد آپ کسی بھی مکچر کے اندر اسے ڈال لیں اور پانی اتنا ہو کہ بس یہ ڈوب جائے ان کو اچھی طرح بلینڈ کر کے آپ کے پاس اس طرح سارا تھک سا پیسٹ آ جانا چاہیے اس کو پہلے میں چھال لوں گی اور تین سے چار چمچ بس مجھے یہ آمڈ ملک چاہیے یہ ٹونر کے لیے یہ آ جائے گا آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہیں فور سپونز بان جائے گا اس کے بعد روز وارٹر اس میں ایڈ کرنا ہے اچھی خوشبو کے لیے اور سکن بھی آپ کو پتہ فریش رہتی ہے پلین وارٹر بس اتنا ایڈ کرنا ہے جتنا کہ مجھے ٹونر کی باٹل میں پورا آ جائے اور اس کے بعد اگر آئیلی سکن ہے ایکنی ہے تو ایلو ویرا جیل اس میں تھوڑی سی ایڈ کر لیں نہیں تو اگر ڈرائی سکن ہے تو وائٹمن ای کا ہاف ٹراپل یا تین چار کیپسولز وہ ایڈ کر سکتے ہیں بس مکس کر کے آپ نے اسے اپنی سپری باٹل میں ڈال لینا ہے اس ٹونر کو اور جناب یہ یہ سپری باٹل میں نے کہاں سے لی تھی میں انسٹرگرام میں بتاؤں گی وہاں فالو کریں مجھے بہت اچھے سپری ہوتی ہے اچھا فیس کے اوپر آپ نے دن میں تین سے چار دفعہ آپ نے سپری کرنا ہے اس میں روز وارٹر ہے اور آمڈ ملک ہے اور پلین وارٹر ہے فریچ کے اندر رکھیں اور آپ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کس قدر گلو کرے گی کیونکہ یہی بادام تو جناب انہوں نے ساری کریموں میں ڈال لے ہوئے ہوتے ہیں اصل میں انہی کا کام ہے آپ کی سکن کو خوبصورت کرنا اب جناب میں بناؤں گی یہ پیسٹ جسے آپ نے فائف ڈیز کے لیے لگاتار اپنے فیس کے اوپر اپلائے کرنا ہے کسی ٹائم بھی اپلائے کر لیں رات کے ٹائم کریں گے تو زیادہ اچھا ہے تھوڑا سا پیسٹ میں نے لے لیا ہے اور اس میں میں نے ایک سے دو چمچ یہاں پر بیسن کے ڈالے ہیں آپ تھوڑے تھوڑے ڈالتی رہیں وائٹمن ای آئل جو ہے وہ میں نے ہاف ٹراپر اس میں نکال لینا ہے آپ کے پاس اگر کیپسولز ہیں تو تین سے چار آپ نے ایڈ کر لینے ہیں آمر ڈائل اگر آپ کے پاس ہے تو دنیا کی سب سے بیسٹ چیز ہے نہیں تو کوکرنر ڈائل بھی آپ ایک چمچ ون ٹی سپون بس کافی ہے وہ آپ نے اس میں ڈال لینی ہے اور اس کو بس مکس کر کے آپ نے تھک سا پیسٹ بنا لینا ہے یہ والا جو پیسٹ ہے آپ کے ون ویک کے لیے آپ کے لیے بس وہ ہوتا ہے فائف سے آپ کیونکہ شادیوں کا وی سیزن ہے یہ اپٹن کی جگہ بھی کام کرے گا سکن کی آپ کی ساری پگمنٹیشن ختم ہوگی ڈیپ آپ کی سکن کلین ہوگی بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز بھی اس میں رمو ہوگے آپ جو اتنی میند نہیں کر سکتی ہیں وہ اس کے جگہ پر وائٹمن اے اور ای ماسک بھی خرید سکتی ہیں کشمش کا لنک میں ڈال دوں گی یہ بھی بہت ہی پیسٹ ماسک ہے اچھا یہ ماسک کو ہی دیکھتے ہوئے اس کی ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے مجھے کہتی ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے انسپائر ہو کر یہ والا ماسک آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے ہیں اب کیونکہ مقدس نے وہ جو میں نے ابھی آپ کو ماسک بنانا بتایا ہے وہ یہ یوز کرتی رہی ہے لیکن آج اس نے کہا کہ نہیں خالا مجھے نہ یہ والا ماسک لگائے کیونکہ میں نے نہ یہ بھی ٹرائے کرنا ہے تو میں نے جو کشمش کا ماسک تھا وہ اس کے فیس کے اوپر اپلائے کیا ہے وہ جو میں نے بنانا بتایا ہے وہ بھی سیم آف ایسے ہی فیس کے اوپر اپلائے ہوگا لیکن کشمش کی جو پرڈکٹس ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی اچھی ہیں آپ کی سکن کے لیے پگمٹیشن ختم ہوگی آپ کی سکن برائٹ ہوگی اس ماس کے ساتھ ہی اچھا جب ہلکا سا ڈرائے ہو جائے گا تو میں آپ کو رموو کر کے دکھاتی ہوں اس ماس کے نا آپ کو انسٹنٹ ریزلٹ مل جاتے ہیں سکن اسی وقت گلو کرتی ہے کہیں آنا جانا ہونا تو یہ ایک ماس خرید لے فریج میں رکھے کہیں آنا جانا آج شادیوں کا سیزن ہے تو اس کو جانے سے پہلے آپ سکن کے اوپر اپلائے کر لیں سکن میں جان سی پڑ جاتی ہے بھائی اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ بنا لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آسانی سے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اپنی سکن کو اچھی طرح واش کر لیں اب آتے ہیں جی اپنی وائٹننگ کریم کی طرف جو تھک سا میں نے پیسٹ بنایا تھا آپ نے وہ ون سپون لینا ہے میں نے بہت اچھے سے بلینڈ کیا ہوا ہے اگر آپ کا نہ ہو تو آپ صرف ایک سے دو چمچ بس ملکی لے لیں پھر فیر ان لولی کریم ہر جگہ سے آپ کو مل جاتی ہے ملٹی وائٹمانز والی اس طرح کا پیک آپ کو ملے گا یہ ون ویک کے لیے ہی کریم بنائی گئی ہے اچھا اس کی کونٹیٹی اتنی ہوگی جتنی ہم نے ملکی لینی ہے 2 سے 3 سپونز آپ نے آرمڈ ملک کا لے لینا ہے اور اس کے بعد کریم کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے بڑی تھک سی کنسسٹنسی بن جائے گی آپ جن کی بہت زیادہ ڈرائی سکن ہے وہ یہاں پر وائٹمان ای آئل مکس کر لیں آمڈ آئل مکس کر لیں یا کوکونٹ آئل تھوڑا سا مکس کر لیں تاکہ بہت زیادہ ڈرائی انا ان کی سکن کے اوپر لگے اسے بھی آپ نے فریج میں رکھنا ہے ون ویک کے لیے بلکل فریش رہے گی آپ نے بس تھوڑی سی لے کر اپنی سکن کے اوپر جو ہے فیس کے اوپر آپ اپلائے کر لیں اچھا اگر آپ سیم کریم اپنی نیک اور ہینڈز کے لیے بنانا چاہتی ہیں تو آپ کو کتنے بٹرز جو ہیں میانگو بٹر اور یہ سارے آپ کو کشمش کے اور چلتن پیور کے جو پیجز میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہاں سے مل جائیں گے اس میں مکس کر سکتے ہیں آپ کی سکن میں اسی ٹائم میں ابزورب ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گی کہ پیگمنٹیشن بھی ختم ہوگی سکن کے اوپر سے جتنے داغ دبے ایکنکی ہیں وہ ختم ہوگی اور سکن آپ کی برائٹ ہو جائے گی اچھا تھوڑا سا یہ آپ کو وائٹ کاسٹ بھی ایسے دیتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا فیر آپ کا فیس ہو گیا ہے یقین کریں کہ سرتیوں کے موسم میں جتنی بھی سکن کیئر کی پروڈکس ہوتی ہیں نہ کسی کے اوپر کوکونٹ بنا ہوتا ہے کسی کے اوپر بادام بنے ہوتے ہیں اسی لئے بنے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہی آپ کی سکن کو موسٹرائز ہائیڈریٹ رکھتی ہیں تو اتنے ہزاروں روپیر لگا کے پھر آپ نے وہی چیز لگانی ہے تو گھر میں بنا لیا کریں کم از کم کوئی سٹیروائیڈ وغیرہ تو اس میں شامل نہیں ہے اچھا ہار طرح کی سکن ٹائس پر آپ یوز کر سکتے ہیں آئیلی سکن پر کیسے یوز کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے اکنی ہے تب کیسے یوز کرنا ہے یہ بھی بتا دیا ہے اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے کافی ہلپور رہی ہوگی اچھی لگئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور میں ملوں گے اب آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ